اسلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے پلانٹ ویکٹرز کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم ٹیومر انڈیوسنگ پلازمیٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کولی فلار موزیگ وائرس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ دو وائل سیز ہیں جو کہ پلانٹ کے اندر ایزا ویکٹرز استعمال کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تیومر انڈیوسنگ پلازمیٹ کے بارے میں جو کہ اگرو بیکٹیریم ٹیومی فیشن کے اندر پایا جاتا ہے اگرو بیکٹیریم ٹیومی فیشن اس گرام نیگیٹیو سوائل بیکٹیریم ہے جو کہ نیچرلی ٹرانس فرم کرتا ہے پلانٹ سیلز کو اور کراؤنگ گولڈ اسیز کو پیڈیوز کر دیتا ہے اب ٹیومر فرمیشن کیسے ہوتا ہے یہ ٹی دی یا نی کی انٹیگریشن سے ہوتا ہے پلانٹ جنوم کے اندر ٹھیک ہے اس پیکچر کو گور سے دیکھیں پ تقریباً واونڈیڈ ہے ٹھیک ہے اس واونڈیڈ سٹیم کے اندر جب ٹی ڈی اینے انٹیگریٹ کر گیا تو ٹی ڈی اینے کا جو انٹیگریشن ہو گیا پلانٹ جنوم کے اندر تو اس نے پڑیوز کیا ریپیڈ پرو لائفریشن آف ٹیومر سیلز ٹھیک ہے ٹیومر سیلز بہت زیادہ مقدار میں پڑیوز کی ہے جس نے کراؤنگ گول کی ڈیسیز بنا دی ٹھیک ہے جو آپ کو نظر آرہی آخری پکچر ڈی میں ٹھیک ہے یہاں پہ اس اس نے دکھایا ٹی ڈی اینے کروموزومل ڈی اینے کے ساتھ انٹیگریٹ کر گیا پلانٹ ٹرانسفارمڈ ہو گیا اور اس کے اندر کراؤنگ گول کی ڈیسیز پر ڈیوز ہوئی بائی ریپی ڈیوین آف دا سیل اب ہم پڑھتے ہیں کہ ٹیومر انڈیوسنگ ڈی اینے کے کیا کریکٹرسٹیک ہے ٹی ون جو پلازمیٹ ہوتا ہے اس کا اپنا سائز تو ون ایٹی سے ٹو ففٹی کے بھی کا ہوتا ہے لیکن ٹی ون پلازمیٹ جو ہوتا ہے ٹی آئی پلازمیٹ یعنی ٹیومر انڈیوسنگ پلازمیٹ جو ہوتا ہے ہائی ٹمپریچر پر ٹونٹی ایٹ ڈگری سنڈی کے ٹمپریچر پر دینیچریٹ ہو کے وائیولن بن جاتا ہے ٹی ون پلازمیٹ کے اند ٹی ڈی اینے ہوتا ہے جس کا سائز جو ہوتا ہے تقریباً ففٹی تو تھارٹی کے بھی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایسی جینز پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ بائیو سنتیس کر سکتی ہیں آگزینز کی سائٹو کینین کی اور اپائنز پر ڈیوس کرتی ہیں اب آگزینز سائٹو کینین اور اپائنز جو ہوتے ہیں یہ فائٹو ہارموز ہے اگر ان کی آور پرڈیکشن ہو جائے تو ٹیومر پر ڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سیلز کی ریپی ڈیوین اکر کرتی ہے اس کے اندر ویڈین پریزنٹ ہے جو کہ ٹی ڈی اینے کی ٹرانسفرسر علیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ اپائنز ہوتے ہیں جو کہ امائنویسی ڈیویٹیوز ہیں جو کہ ٹی ڈی اینے سنتیس کرتا ہے کراؤن گولڈ سیلز کے اندر بائیدہ بیکٹیریاں ٹی ڈی اینے کے جتنی بھی جینز ہوتی ہیں وہ ٹرانسلیٹ یا ٹرانسکرائب کرتی ہیں جب ہوت سیلز میں انٹروڈیوز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اد بجے سے ان کو نوکو جینز کال کیا جاتا ہے ٹی ڈی اینے کے اندر بارڈر سیکوینسیز ہوتی ہیں جن کا کام ٹرانسفرس ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ بارڈر کا کام ٹرانسفر اور انٹیگریشن اور ٹی ڈی اینے کرنا ہے جبکہ لیفت پرڈر جو ہوتا ہے صرف ٹرانسفر میں ٹیک پارٹ کرتا ہے نور ٹیک پارٹ اندہ انٹیگریشن اور پائنز کی بیسیز پر جو ہے وہ پلاس میٹ کو تینیسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ن نون پلائن استر木وں سے کہتے ہیں ان کے دور جن والander کیا پناس ٹرانسفرہ تکارے گیا ہے ایسا ان denverpogen پотив четыہن اور سے عامل و الس угل پر playoffs دوائیڈ کی بشک کیوپے آéoٹ بارڈ سانجیز ہوتی آیاщёف کی کرنا ہے سارے کے سارے پانسفرہ تکارے گیا ہے اس سے آج بارڈر سیکوینس و نارے پڑیکشن عامل لیفت بارڈک وسیقم جن percent قائفی وہ استرING موجودے والدار جبکہ جو سائیٹو کین؟ ہے آگزین پروڈکشن کی ریجنز ہوتی ہے وائرولنس ریجن پریزنٹ ہے اس میں اور پائنس کا تابولیزم کے ریجنز پریزنٹ ہے ریپلیکشن اور آرائی بی پریزنٹ ہوتی ہے اور ریجن آف ریپلیکشنز ٹھیک ہے یہ تی ڈی آنے کا سارا کا سارا اس کے اندر تی ڈی آنے جو پلازمیڈ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے اس کو ڈریکٹلی ہم فیکٹر کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے بھیک سکا Schr Deutschland بہت لاج ہے اس میں تیومر انڈیوسنگ جو پروپٹیز ہے اس کے اندر ریسٹکشن جو سائٹ ہیں وہ یونیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ اپسٹ ہیں اب ہم نے اس پر چینجز کیا لانی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا جو لارڈ سائز کو سمال میں چینج کرنا ہے اس کے اندر تیومر انڈیوسنگ پروپٹی کو ریموو کرنا ہے اس کے اندر سے ہم نے یونیک ریسٹکشن سائٹ کو انٹرڈیوسٹ اب ہم نے کیا کیا کہ ٹی ڈی آنے کے اندر جو انوکو جینز تھی ان کو ڈیلیٹیڈ کر دیا اور ان کو ڈیپلیس کر دینا ہے فورا جین کے ساتھ ٹھیک ہے رائٹ اور لیفٹ بورڈر سیکوینسیز کو امپروف کرنا ہے اس میں ملٹیپل کلونک سائٹ کو انٹرڈیوز کرنا ہے رویجن آف اپلیکیشن کو انٹرڈیوز کرنا ہے سلاک ٹیپل مارکا انٹرڈیوز کروانے ہے جس کے بعد یہ ایک گوڈ جو ہے وہ کلوننگ ویکٹرز کے طور پر وقت تو اب ہم پڑھیں گے کولی فلار موزیگ وائرس کے بارے میں اب آپ اس کی شیپ تو دیکھی رہے ہیں سرکولر فورم میں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈبل سٹینڈڈ ڈی اینے ہوتا ہے اس کے اندر آر اینے چھٹی فائف پر موٹر ہے جو کہ اس کی ٹرانسکپشن کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پلانٹ کی ٹرانسومیشن کے لیے بھی ویل ناؤن ہے اب کولی موزیگ وائرس کا جو ڈی اینے اس کو ان کیپسیلیٹیڈ ہونا پڑتا ہے وائرل ڈی پروٹین کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو انسرٹ جین ہے اس کو کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے وائرل کی اس امبلی کے ساتھ کولی موزیگ وائرس کے اندر کوئی بھی ناؤن کارڈنگ ریجن نہیں ہوتا ٹھیک ہے جہاں پہ ہم فورم پیس آف ڈی اینے کو انسرٹ کر سکیں ٹھیک ہے سارے کے سارے ہی جینز کا کوئی نہ کوئی فنکشنز ہے سوائے دو جینز کے جہاں پہ ہم اس کا ڈی اینے کا فرائگمنٹ فورم پیس آف ڈی اینے کو انسرٹ کر سکتے ہیں ایک اس میں جین ٹو آ جاتی ہے اور ایک جین سیون آ جاتی ہے جس کا کوئی فنکشنز نہیں ہے نون ایسنشیل ہیں فنکشنز ہیں فور دا وائرس کے لیے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ ہم فورم پیس آف ڈی اینے کو انسرٹ کر سکتے ہیں اب اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں اس کی لیمیٹیشنز یہ ہے کہ ذاری باتیں انسرٹ کرنے کی کپیسٹی اس کے اندر کام میں صرف جین ٹو اور جین سیون پہ انسرٹشن ہو رہی ہے تو یہ لیمیٹیڈ کپیسٹی ہے فور انسرٹشن کے لیے انفیکٹی کپیسٹی ہے لوسٹ ہوتی ہے ایک فیو ہنڈرڈ نیوکلیو ٹائرز اس کے اندر انٹرڈیوز کرا دیا جائیں کیونکہ اس کا نیچرل جی نورم کا سائز جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے اور وہ سوٹے بل نہیں ہوتا فور جین ٹرانسفرز کے لیے